السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیل اول کا مہینہ ہے اور ربیل اول کے موقع پر جو ہے لوگ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اور بہت سے چیزوں کو لوگ ربیل اول کے نام پر جو ہے ایجاد کر لیے ہیں اور ان چیزوں کا انجاب دیتے ہیں اس مہینے یا ہمیں چار چیزوں کا سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی ہے نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن میں ہوئی ہے نمبر تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس وقت کس دھڑی میں ہوئی ہے نمبر چار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ ہوئی ہے یہاں چار چیز ہیں اور ہمیں ان چاروں کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے سب سے پہلی چیز کو لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے کے اندر پیدا ہوئے تو بالاتفاق سبوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت جو ہے وہ ربیل اول کے مہینے میں ہوئے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ربیل اول کے مہینے میں ہوئے اسی طریقے سے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت پیر کے دن ہوئی ہے یعنی سموار کے دن ہوئی ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں اسی طریقے سے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت جو وقت ہے وہ صبح سعادت کا وقت ہے طلع فجر کا وقت ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں تو یہاں تین چیزیں ہو گئی نمبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کس مہنے میں ہوئی تو ربیل اول کے مہنے میں اس میں کسی کے اختلاف نہیں نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت کس دن ہوئی تو پیر کے دن یعنی سموار کے دن ہوئی اس میں بھی کسی کے اختلاف نہیں نمبر تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت کس وقت میں کس گھری میں ہوئی تو اس میں بھی کسی کے اختلاف نہیں اور وہ وقت وہ گھری جو ہے تب اے فجر یا سب سادق کا وقت تھا ان تین چیزوں میں کسی کا اختلاف نہیں ہنگی ان تین چیزوں کو مانتا ہے تسلیم کرتا ہے اب ہم چوتھی چیز پر آتے ہیں اور وہ چوتھی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت و سعادت کس تاریخ کو ہوئی ہے ربی اور اول کی کس تاریخ کو ہوئی ہے تو اس میں اختلاف ہے اور ہمیں اس اختلاف کو سمجھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت و سعادت جو ہے وہ موسیقی تاریخ کو پیدا ہوئے ان میں سب سے زیادہ جو ہے راجح کول جو ہے وہ نو رب العوالی کی ولادت کے سلچرے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جو ہے وہ نو رب العوالی کی لیکن اگر کوئی بلفرز یہ کہیں کہ حدیث کے اندر تو یہ بھی آتا ہے اگرچہ اس حدیث میں کچھ کمی ہے وہ بلکل جو ہے سریح حدیث نہیں ہے اس میں کچھ کمی ہے نقص ہے لیکن اس میں بھی تذکرہ آیا چلو اگر ہم مان بھی نہیں اور بار رب العوال کے موقع پر جو آج کے جو ہے مسلمان جو ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیں ورادت بناتے ہیں اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیں پیدائش بناتے ہیں جو اور جلوس کی شکل میں نکال کر کے اور رینیاں نکال کر کے جھنڈیاں لگا کر کے اسی طریقے سے جو ہے نوجوان کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ بائک سے جو ہے آنا جانا کرتے ہیں گویا کہ ایک رینی کی شکل دیتے ہیں بائک سے جو ہے ان کا جو ہے صرف یہ ہی ہوتا ہے آنا جانا اور جھنڈیاں لگا جڑکے وہ چکر لگاتے پھرتے ہیں الغرض یہ سب کچھ آج جو ماررب الاول کے نام پر ہو رہا ہے جشن عید ملادن نبی کے نام پر لوگ کر رہے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو شریعت کے نظر سے دیکھتے ہیں کیا یہ چیز شریعت کے نظر میں یہ سب جائز ہے اور کیا یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کے جو ہے غیر مسلم کا جو طبقہ ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ان کا جو ہے میران جو ہے اسلام کے طرف بنے گا اور وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے دن اسلام کے طرف آئے گا اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب ہی ملتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے اس کا کوئی اصل ہے نہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کے غیر مسلموں کا جو ہے اسلام کے طرف دن مائل ہونے کے بجائے اور نفرت پیدا ہو جائے گا کیونکہ لوگ جو اس موقع پر جو ہے روڈ وغیرہ جام کر دیتے ہیں پورا ٹرافک جو ہے جام ہو جاتا ہے آنے جانے والا لوگ کافی دکت و پریشانی بھی ہوتی ہے چلو اگر یہ ساری چیز جو ہگر ہم مان لیے یہ کوئی پریشانی نہ ہو لیکن پھر بھی جو ہم اس کے اگر اصل دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یا پھر اس کے کوئی اصل ملتا ہے تو ہم اس کے جواب نہیں سکتے ہیں لوگ اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھئے رب العوال کے موقع پر ہم جو جلوس نکالتے ہیں اس طریقے سے جھنگیا لگاتے ہیں اور اس طریقے سے جو محافل لگاتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو انجام دیتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ریاحت رازی کرتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے اس وجہ سے ہم اپنے محبت کا اظہار یہ کرتے ہیں دیکھئے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو اس دن ریلیا نہ نکالے جلوس نہ نکالے اس طرح کی محافل نہ سجائے تو اسے جو ہے منکرے جو ہے حد منکرے رسول اور غستاخ رسول اور ترہ ترہ کے الفاظ اور القاب سے نوازتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جشنے جو ہے ہم پور جو جشنے یو میں آزادی مناتے ہیں مثلا 26 جنوری اس طریقے سے پندرہ اگست مناتے ہیں تو یہ بھی تو خوشی کے سے ہم مناتے ہیں اور جبکہ ہم اس پر شریک بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی منا بھی نہیں کرتا ہے اور ان چیزوں کے لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جب جو ہے پندرہ اگست بھی مناتے ہیں اس طریقے سے 26 جنوری بھی مناتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ ہی نہیں اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منا لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دین منا لیں تو اس میں مزائقہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو 26 جنوری یا پندرہ اگست جوہیوں میں آزادی مناتے ہیں یہ اور بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا یہ اور بات ہے ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے اس کو یوں سمجھیں کہ ہم 26 جنوری یا پندرہ اگست مناتے ہیں اور اگر کوئی نہیں مناتا ہے تو ہم اس کو گستاخ رسول نے کہتے ہیں اس کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم دائر اسلام سے نکل چکے ہو تم پندرہ اگستنی بنائے ہیں تم نے چھبیس جنواری میں منایا لہٰذا تم جو ہے اسلام سے نکل گیا ہم اس کو ان چیزوں کو نہیں کہتے ہیں ہاں یہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک اختیاری چیز ہے خوشی کا ہے اس دن جو ہے ملک آزاد ہوا لوگ اس دن اس کو مناتے ہیں خوشی کے اظہار کے طور پر بہرحال منانا چاہیے اس میں کوئی مذاقعہ نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم نے چھبیس جنواری نہیں منائے پندرہ اگستنی بنائے تو تم جو ہے گستاخ رسول ہو تم کو نبی سے محبت لیں ہم اس کو اس سے نہیں جوڑتے ہیں اور اس کے خلاف ہم کی عید ملاد النبی اور بارہ ربی الاول کو دیکھتے ہیں تو کوئی اگر بارہ ربی الاول کے موقع پر جنوس نہ نکالے اور کچھ محافیل اس طرح کی نہ سجائے اور ریلیا نہ نکالے اپنے گھروں پر جھنڈے وغیرہ نہ لگائے تو ہم اسے جو ہے فوراً یہ جمعہ داگ دیتے ہیں کہ اس کو نبی سے محبت نہیں ہے اور یہ گستاخ رسول ہے گویا کہ ہم نے اس چیز کو شریعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جشن عید ملاد النبی منانا ربی الاول کے موقع پر جنوس نکالنا اور اس طرح کی چیزوں کو کرنا گویا کہ ہم اس کو شریعت کی حکم سمجھ لیے اور شریعت کے ایک جز سمجھ لیے اور اس کے خلاف ہم جو 26 جنوری یا باروہ بی الاول جو ہے پندرہ اگست جو مناتے ہیں اس کو ہم شریعت اور دین کے ساتھ نہیں جڑتے ہیں وہ ایک اضافی معاملہ ہے انسان کرے گا تو ٹھیک ہے خوشی کا اضافی ہے نہ کرے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں کوئی سزا بھی نہیں لیکن اس کے خلاف جو ہے اگر کوئی باروہ بی الاول کے موقع پر جنوس نہ نکالے اس طرح کی سریلیا نہ نکالے محافیم نہ سجائے یہ لوگ مستاخر رسول کا لقم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی سے محبت رہے ہیں تو اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس میں تعلق ہے نہیں اب ہم آتے ہیں اس چیز کے طرف جو لوگ اس چیز کو کرتے ہیں کہ چلو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طور پر کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے طرف لے کر کے چلتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تو ہم سے اور آپ سے زیادہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے وہ تو ہر وقت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارت پر جو ہے اپنی جان تک قربان کر دیا کرتے تھے اپنا جان اپنا مال اور مطاع عاجی سب کچھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربان کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے اور آپ کو ایسا بہت سے واقعات ملے گا ان واقعات کو یہاں پر ذکر کرنے کا موقع نہیں بہتر حال ہم کس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور میں اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی جو 63 سال کی ہے چالیس سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی horrific تو چالیس سے جو ہوتا ہے تیس سال کا نبوت والارسہ ہوتا ہے بلکہ ہم نبوت نہیں بلکہ شروع سے لے کر کے 63 سالت پر مکمل زندگی لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو زندگی 63 سالہ ہے کیا اس زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے پیدائش کے دن کو منایا ہو یا اس دن کو منانے کا حکم دیا ہو یا اس دن کو جو ہے کہا ہو اس کے بارے کہ تم میرے پیدائش کے دن کو جو ہے منانا یا پھر اس طرح سے منانا کچھ خاص عمل بتلائے ہو تو آپ جب اطبع حدیث کو تلاش کریں گے تو آپ کو ایسا کوئی بھی روایت نہیں ملے گا اور کہیں سے یہ ثابت نہیں کر پائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کے بار رب العوال کے دن کے کوئی خاص عمل بدلایا ہو ہاں حدیث کے اندر ایک عمل ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے تین روزہ رکھا کرتے تھے تیرہ کا چودہ پندرہ یہ تین روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر ہفتے میں دو رضا رکھتے تھے پیر کا یعنی سموار کا اور جمعرات کا یہ دو روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے پیر یعنی سموار کی دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا فرمایا تو میں اپنے پہئی اس دن میری پیدائش ہوئے تو اس وجہ سے میں اس دن کو روزہ رکھتا ہوں تو اسی طرح جمعرات کے دن کے بارے پوچھا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعرات کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی ہاں جمعرات کے دن نام آمان پیش کیا جاتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام آمان پیش ہو اللہ کے بارگاہ میں تو میں روزے کے حالت میں رہوں یہ مجھے جزیاد ہے پسل میں بہرحال یہ دو عمل ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دین یعنی سموار کے دین روزہ رکھا کرتے تھے ہاں بار رب الاول کے موقع پر روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں پیر کے دین رکھنا سموار کے دین روزہ رکھنا ثابت ہے بار رب الاول کے موقع پر روزہ رکھنا یا اس طرح کے کوئی خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یہ اگر اتفاق ہوں کہ آپ نے روزہ بھی رکھا اور اتفاق سے رب العمل کی دن پیر کا دن بھی آگے سموار کا دن آگے تب کوئی مضائقہ نہیں اس چیز کو اگر ہم سواب سمجھ کر کہیں گے کہ بار رب العمل کے موقع پر روزہ رکھنا ہی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے بہرحال یہ دین میں ایک نئی بات اضافہ لازم آ جائے گا اور ایک نئی چیز لازم آ جائے گی ہم اسے بچے پرہز کریں اسی طریقے سے ہم آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ان کی دور خلافت دو سال تک رہی اور ان دو سالوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے خلافت میں ربی الاول کا مہینہ دو مرتبہ آئے لیکن ان دو سالوں میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے بار ربی الاول کے موقع پر کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور اس کے پیدائش کے دین کو مان کر کے کوئی خاص عمل نہیں بتلایا نہ کیا ہمیں امت کو بتلایا اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم جو ہے امو سلمانوں کے جو خلیفہ بنتے ہیں اور عمیر المومنین بنتے ہیں اور ان کی دور حکومت دس سال تک رہتی ہے اور ان دس سالوں میں دس مرتبہ ربی الاول کم ہی نہ آتا ہے لیکن کبھی بھی اللہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو نہ منایا ہے نہ اس دن کو کوئی خاص حمل بتلایا ہے نہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم مجمعین کو بتلایا ہے اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے وفاد کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ بنتے ہیں اور ان کی دور حکومت جو ہے بارہ سال تک رہتی ہے اور ان بارہ سال میں ربی الاول کا مہینہ بارہ مرتبہ آیا ہے لیکن آپ کہیں یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم نے ربی الاول کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منایا ہو یا پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے کوئی خاص دن خاص عمل مطلعہ ہو یا پھر کچھ امت کو اس طرح کے کام کرنے کا حکومت دیا ہو یا پھر کچھ کیا ہو ایسا کو کچھ بھی نہیں ملے گا پھر جو ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے اور ان کی دور خلافت پانچ سال تک رہتی ہے اور ان پانچ سالوں میں پانچ مرتبہ جو ہے ربی الاول کا مہینہ آتا ہے ان پانچ سالوں میں کوئی بھی کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کے دن کو منایا ہو یا پھر جو ہے اس کے پیدائش کے دن کو کوئی خاص عمل بدلائیا ہو یا پھر اس کام کو اس دن کو خاص عمل کرنے کو بدلائے کہیں سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت آتی ہے ایک سال پھر حضرت عمیر محاویہ رضا اللہ کی خلافت تقریباً انیس سال تک رہتی ہے تو الغرض ہم ساری صحابہ کے زندگی کو ڈولے اور تلاش کرتے رہے تو کہیں سے بھی یہ بات آپ کو نہیں ملے گا اور یہ ثابت آپ نہیں کر پائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیل اول کے موقع پر کوئی خاص عمل بتلایا ہو یا صحابہ نے ربیل اول کے موقع پر کوئی خاص عمل کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو منایا ہو ایسا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ چیز ہے ہی نہیں پتا چلا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہیں کیا نہ حضرت ابو بکر نے کیا نہ حضرت عمر نے کیا نہ حضرت عثمان نے کیا نہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ دکر صحابہ اکرام نظمان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا تو یہ تو بہت بات کی اضافہ ہوا چوتھویں صدی کے مسلمانوں نے اس کو ایجاد کیا ہے اور اس کو دین اور شریعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اس میں لوگ اس طریقے سے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اور اس چیز میں اس طریقے سے فسے کے یہ بھی کہنے لگے کہ جو اس کو نہ منائے گوئے کہ وہ گستاخ رسول ہے اس کو حضور سے محبت نہیں اللہ ہمیں بھی اور ان سارے لوگوں کے بھی صحیح سمجھاتا فرمائے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو دین میں جو چیز نہ ہو اس کو جو ہے دین کے لیے اس کو ان چیزوں کو جوڑ لینا اور اس کو جو ہے دین میں شامل کر لینا یہ ایک جو ہے گناہ کا کام ہے اور ایک بدعات ہے اور اس کے جو ہے ووال بہت خطرناک ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کے خرافات سے اور ہر طرح کی جو ہے شروع فتن سے ہر طرح کے برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے آمین امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آگئے ہوگی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ